وَالَيْكُمْ أَسْلَامُ مردم یہاں آنے کا مقصد بتائیں جی ہم اپنے ملک کے لئے نکلے ہیں عمران خان کے لئے لکھ لے ہیں میں نے جو پہلا ووٹ دیا تھا وہ بھی عمران خان کو دیا تھا اور آنے والے جتنے بھی ووٹ ہیں وہ سارے عمران خان کے لئے ہیں کان سے بلان کرتے ہیں میں کراچی سے ہوں اور آج جو جلسہ ہو رہا ہے کراچی کا وہ ایک تاریخی جلسہ ہے پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ خان نے ساڑھے تین سال میں کیا کیا بھائی تم لوگ تیس تیس سال سے حکومت کر رہے ہیں وہاں پہ تم لوگوں نے کراچی کا کیا کیا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ جو آج کل نواز شریف کا جو ایک چمچہ نکلا ہویا ہے عطا اللہ ترہار وہ جو لوگوں کو اوپن لگا جو ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اگر کسی نے گو نواز گو بولا تو ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے تو بھائی ابھی سارے مل کے بولیں گو نواز گو اور جو لوٹے ہوتے ہیں ان کو لوٹے ہی کہا جاتا ہے ان کو تھرمس نہیں کہا جاتا بس میرا یہی پیغام ہے میں عمران خان صاحب کو یہی بولوں گی کہ پہلے وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں گھمرانا کیونکہ ہم آپ سب کے ساتھ ہیں ہاں جی بالکل اور بس یہ ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی مقبول ہو جائے جو بینظیر کے ساتھ ہوا ہم گو نہیں چاہتے کہ یہاں پر ہو دوبارہ یہ دیکھنے والے جو لوگ ہیں جو اس ٹائم آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا میسید دیں گا میں یہی میسیج دوں گی کہ حق کا ساتھ دیں اور یہ جو ابھی ٹیکٹکس کرنے والی ہے یہ جو نیو گورنمنٹ آئی ہے چور گورنمنٹ جو آئی ہے جو ہمیں بالکل نامنظور ہے یہ ابھی بہت سارے ٹیکٹکس کرے گی آپ کو چیزیں بھی سستی کر کے دے گی ایک اکانومی دکھائی ہوئی تھی لیکن اب جو ہے یہ سارے لوگ جاگ چکے ہیں اب ان کی باتوں میں کوئی نہیں آنے والا تو میں یہی کہوں گی کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں بس یہی میرا میسیج ہے تینکیو سومت جی